ایک طرف ممتہ بینر جی ہے جن کا دام اب نرممتہ بینر جی رکھا ہوا ہے سب نے یہ اپرادیوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جو پھورو میں پرنسپل تھا جس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ سبھی بچیوں کو سبھی بچیوں کو جو ڈاکٹر ہے ان کی رکشہ کرے اس کے خلاف کاروائی تو دور کی بات ہے اس کو ریوورڈ کرتی ہے یہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یہ نشٹ کرتی ہیں ایک مہلہ کی اسمتہ کو نشٹ کرتی ہیں یہ سمدان کے پراودانوں کو جس کی انہوں نے شبط لی ہے کہ میں بچاؤں گی نشٹ یہ کرتی ہے قانون کا جو راج ہونا چاہیے اس کو اور نشٹ یہ کرتی ہے جو تتھے اور ساکش یہ سب سے ضروری ہے اس کیس میں ان کو ممتہ بہنر جی دوشوں کے ساتھ کھڑی تھی اور میں نے جب کہا تھا انصاف پیڑتا برتک پریوار کو اس تیفہ ممتہ بہنر جی کا ممتہ بہنر جی پچم منگال کی وہ مکش منتری ہے جن کے پاس گرہ منترہ لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی سواست منترہ لیے بھی ہے اور آج یہ پریس وارتہ کا مکھے مقصد یہ ہے انصاف استیفہ اور اقبال انصاف ملے گا جو ہماری بہن ہے جس کے ساتھ جگن نے اپراد ہوا بلتکار ہوا اور ہتیا کر دی گئی اس کے پریوار کو استیفہ دینا چاہیے ممتہ بہنر جی کو اور ابھی پریس وارتہ میں میں آپ کے سامنے جو بندو رکھوں گا یہ پریس وارتہ ہم ضرور کر رہے ہیں لیکن آج یہ جنگتہ کی آواز ہے جو پہچم منگال سے لے کے ہر پردیش میں جو عام ناغرک ہے جو مہلائے ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو ادھوکتہ ہیں آج سب آکروشد بھی ہے اندولد بھی ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ کہتے ہوئے کشٹ ہے that ممتہ بہنر جی has become ممتہ the destroyer طرف ممتہ بہنر جی ہے جن کا دام اب نرممتہ بہنر جی رکھا ہوا ہے سب نے یہ اپرادیوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں جو پھوڑ میں principle تھا جس کی ذمہ داری بنتی تھی کی سبھی بچیوں کو سبھی بچیوں کو جو ڈاکٹر ہے ان کی رکشہ کرے اس کے خلاف کاروائی تو دور کی بات ہے اس کو reward کرتی ہیں یہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ نشٹ کیا کرتی ہیں یہ نشٹ کرتی ہیں ایک مہلہ کی اسمتہ کو نشٹ کرتی ہیں یہ سمدان کے پراودانوں کو جس کی انہوں نے شبط لی ہے کہ میں بچاؤں گی نشٹ یہ کرتی ہے قانون کا جو راج ہونا چاہیے اس کو اور نشٹ یہ کرتی ہے جو تتھے اور سکھ یہ سب سے ضروری ہے اس کیس میں ان کو ہماری بہن جس کے ساتھ یہ جگنیا پراد ہوا ہے آج سبھی چینل بھی دکھا رہے تھے کہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ وہ ویر تھی اس نے اپنی اسپتہ کو بچانے کے لیے سنگھرچ کیا لیکن ممتہ بہنر جی کا قانون کا اڈنڈا ندارت تھا ممتہ بہنر جی دوشوں کے ساتھ کھڑی تھی اور میں نے جب کہا تھا انصاف پیڑتا برتک پریوار کو اسطیفہ ممتہ بہنر جی کا اور اکبال کہا تھا اکبال وردی کا جس کو نشٹ کرنے والی منتہ در ڈسٹروئر پھر سے ہیں جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور بڑی ذمہ داری سے ایک ناغرک ہونے کے ناتے ہماری بہن کا بھائی ہونے کے ناتے دھارتی جنتہ پارٹی کا پروختہ ہونے کے ناتے اور ایک ورشتہ دوختہ ہونے کے ناتے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ سوال میرے مکھ سے پوچھے جا رہے ہیں لیکن یہ پچھے منگال کی جنتہ کے سوال ہیں منتہ بہنر جی جی سوال نمبر ونہوں سے مردیس ہے مرڈر ہے مرڈر ہے مرڈر ہے تو جو بھی ایسے بیکتی ہیں جو درندے ہیں ان کے ہیر سٹرینڈ بال ہو سکتے ہیں سیمن ہو سکتا ہے اور بھی تتھے اکھٹے کیا جا سکتے ہیں لیکن دیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن جو کی اس وقت ممتہ بینر جی کیونکہ گرہ منتری تھی پولیس ان کی تھی ان کے تتوہ دان میں تھا اس کو کمزور کرنے کی پریاس تو پہلا سوال یہ ہے ممتہ بینر جی آپ کا مجھے جکتب پہ یاد ہے آپ نے کہا کچھ دن بعد سی بی آئی کو میں جاڈ پرانسفر کر دوں گی اگر مگر جب یہ جگنے اپراد ہونے کے بعد خبر آتی ہے تورت کاروائی کرتے ہوئے آپ نے ترمت سی بی آئی کو یہ انویسٹیگیشن ٹرانسفر کیوں نہیں کری یہ پہلا سوال ہے اور ہم سب کو پتا ہے لا پروائی ایسی ویسی نہیں کلکتہ ہائی کوٹ نے جارج ٹرانسفر کرنے کے عدیش دیے اور اس کے بعد جارج ٹرانسفر ہوئی تو یہاں پہ ممتہ در ڈسٹروئر نے جارج جو ہے وہ ٹرانسفر بھی نہیں کری دوسری بات پچم منگال کی پولس آپ کے اشارے پر آپ کے عادیش پر جو مرتک پیڑتا کا پریوار تھا اس سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی اور میں آپ کو دو پرمار دیتا ہوں پہلا کلکتہ ہائی کوٹ کا جو آدیش آیا ہے ویویچنا ٹرانسفر کرتے ہوئے اس میں یہ بات پشٹ لکھی ہے اور دوسرا پرمار یہ ہے یہ کلکتہ گکتہ ہے مرتک پیڑتا کی ماں کا اور کیا کہا ہے سنیے اسے اور اسی لئے کہہ رہے ہیں ممتہ در ڈسٹروئر آف ایویڈنس پہلے ایک فون آتا ہے اسپتال سے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے ویجن نمبر ون پھر اس کے بعد فون کاٹ دیا جاتا ہے مرتک پیڑتا کا پریوار دوبارہ فون گماتا ہے اور اس کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے آدمہ ہتیا کر لی ہے اور یہی کلکتہ ہے آئی کوڈ کے ججمنٹ میں بھی لکھا ہے اس کے بعد پریوار اسپتال پہنچتا ہے اور چار گھنٹے تک قریب قریب جو پہلا کال آیا تھا اس کے چار گھنٹے تک تین گھنٹے انتظار کرانے کے بعد انہیں اپنی بیٹی کا جو پارتھف شریر ہے وہ بھی نہیں دیکھنے کو دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے یہ جو تین چار گھنٹے تھے اس میں کون سے پرمار جو ہے وہ نشٹ کیے جا رہے تھے یہ پوچھا جائے گا اور میں ایک واقعے پڑھ دوں جو ان کا دیکھتب ہے ہمیں شکروار کو صبح دس ترپن بجے یہ فون آیا جب ہم وہاں پہنچے اسپتال تو ہمیں اسے دیکھنے کو نہیں دیا گیا ہمیں اسے تین بجے دیکھنے دیا گیا اور اس کے بعد جو ورنن ہے کیوں کی ہماری بہن کی اسپتہ کا سوال ہے وہ میں آگے نہیں پڑھ رہا ہوں اور نہیں پڑھ رہا ہوں کیوں کی یہ درندگی کا پرمار ہے اور کوئی بھائی یہ شبد نہیں پڑھ سکتا ہے پیڑا ضرور ہے لیکن وہ شبد اور وہ واقعے میں نہیں پڑھوں گا لیکن اس کے بعد کیوں evidence destroy کیا تیسرا مکہ بندو یہ ہے کہ جس principle کو suspend کر کے expel کرنا چاہیے تھا اس کو بارہ گھنٹے میں کلکتہ میں ہی پنا پوسٹ کیا جاتا ہے اور پھر سے فکار لگاتا ہے کلکتہ ہائے کوٹ چوتھی بڑی بات جس پہ دھیان دینے والی ہے اور یہ برتک پیڑتا کا پریوار کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسا پرتید ہوتا ہے کہ یہ ایک درندے کا کرت نہیں ہے اس میں کئی لوگ شامل ہیں لیکن جب تک یہ ویویچنا کلکتہ پولیس کے پاس تھی قریب پانچ سے چھے دن گینگ ریپ اس aspect کو investigate نہیں کیا انہوں نے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی پشٹ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے arrest ہوئی ایک اگر gang rape ہوگا تو arrest ہوں گی اور بھی ضروری یہ انہوار رہے ہیں اور arrest یہ کرنا نہیں چاہتے تھے اور اسی لیے gang rape کی possibility کو بھی انہوں نے investigate کرنا اچھت نہیں سمجھا ہے ایک بڑا سوال اور آئے گا جب بلدکار کے بعد ختیہ کر دی جاتی ہے تو post mortem بہتی crucial piece of evidence پوست mortem جو ہے کلکتہ میں کئی اسپتال ہیں سرکاری بھی ہیں کسی اور اسپتال میں نہیں کرایا گیا کی ایک neutral team doctors کی post mortem کرے آنن فانن میں جلد بازی میں وہی پہ کرایا گیا اس وقت principal قوم تھا وہی وقتی تھا جس نے ایف آئی آر کرنا بھی اچھت نہیں سمجھا اور کہا unnatural death ہے اسی کی دیکھ ریک میں post mortem ہوتا ہے اور بہت پیڑا سے مریادہ بنائے رکھتے ہوئے زیادہ تکھوں میں نہ جاتے ہوئے ایک بات ضرور اجاگر کروں گا کیونکہ اس کا اثر ہوگا پندرہ انجری مارکس پندرہ انجری مارکس ملے برتک کے شریر سے اس کا مطلب in all probability the possibility of a gang rape has to be explored and two ڈیڑھ سو ایمیل سیمن ملتا ہے جو trans trans vaginal canal تھا مرت کا جو مرت ہے اس کا ڈیڑھ سو ایمیل اگین پوائنٹس آؤٹ towards the gang rape اب یہ ساری باتیں جو میں نے کہی اس کے بعد ایک نشکرش نکلے گا اور وہ نشکرش جو نکلے گا وہ یہ ہے کہ ممتہ بینڈ جی نے سمدان کو تارتار کرتے ہوئے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا بلکہ جو evidence تھا اس کو destroy کروایا موسیقی